نمشکار سواگت آپ کا ایس پی کرکنفو میں ریال کرکیٹ ٹوینٹی کے اندر ملٹی پلیئر کی لیگ اپنی جو چل رہی ہے ایس پی کرکنفو کرکیٹ لیگ تو اس کے میچ نمبر تھری میں آپ کا سواگت ہے جو کی کھیلا جا رہا ہے عرون ورسیج مصطفیٰ تو آج کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کافی مجھے دار گروپ بھی کھائیے ہم مقابلہ تو چل یہ شروع کرتا ہے بینہ کسی دیری کے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس لیک کے سارے میچوں کا پرسارن دیکھنا ہے تو جرور سے سبسکرائب کر دیجئے چینل آئیس پی کرکنفو کو اور اگر آپ کو یہ دیکھنے میں انٹریسٹ نہیں ہے تو بھی سبسکرائب کر دیجئے ہوئی ہے کیونکہ ٹریک اینڈ ٹپس کے ویڈیو تو اپنے چینل پر آتے ہی رہتے ہیں تو چل یہ شروع کرتا ہے بینہ کسی دیری کے تو یہاں پر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے عرون اور گیند باجی کی جمعیداری سنبھا لیے ہیں یہاں پر مصطفیٰ کے گیند باجیوں نے کئی صورہ بڑا پہلی گیند پر وکیٹ لے چکے ہیں اگلی گین ڈالنے لیتے ہیں یار اوہ بڑی اڈوٹ بول مصطفیٰ کی عرون بلکل کچھ نہ سمجھ پائے پر یہاں پر پہلی باؤنس کا اشارہ کرتے ہوئے ایمپائر محمد نبی کی گیند ہے یہ مجھے دوسرا نظر آ رہی ہے یہ بلکل دوسرا ہی تھی قدموں کا استعمال کر کے کھلنا چاہتے ہیں ابھی شیخ شرما کا وکیٹ گوادی آئیں یہاں پر اور انہیں تھوڑی سی جلد باجی کر گئے تھوڑے دیرت کے ساتھ دہریے کے ساتھ کھلنا چاہیے تھا اس چھوٹ کو قدموں کا استعمال کرنا غلط ثابت ہو گئی یہاں پر اگلے والے والے شہن واتسن سامنے میٹ ہنٹری میٹ ہنٹری کی یورک لیند کی گیند ہے اسٹریٹ گیند اس کو پڑھے لیا ہے وہ جڑی ہے میدان کے باہر سے وہ دو تین باؤنس کے ساتھ میں باؤنڈر کے باہر چلی گئی ہوئی اگر ہے اور اسی فیلڈ میں تبدیل کرتے ہوئے ہیں آپ کر میں تینٹری کیا رہا ہے سامنے ہوں اور یہ جو لیند کا لگا تھا دون رہے ہیں چھوڑوں کی انہوں نے بھاپ لیل کے کے نئے ہی نہیں کھیل پا رہے ہیں اور یہ ظی seem چین بچ یکی scientistiin کے روپ میں جو کیسی ٹیم start کہاں تک مجھے لگتا ہے مکھے بلے باز نظر آ رہے ہیں میٹھنڈری کی گیند ہے اور یہ گلتی بھئیہ اور یہاں پر ایلوو ڈبلو تو نہیں ہے ایمپائر تو بھئیہ اندھا ہے سستے نشے کر کے آیا ہے اور آؤٹ دے دیا ہے پھر یہ کیا ریوو لیں گے کیا ریوو لیں گے چاہیے تو بھئیہ نوٹ آؤٹ تھا ایمپیکٹ آؤٹسائیڈ لے گا ہے پیچنگ بھئیہ آؤٹسائیڈ لے گا پس وکٹ ہیٹنگ ہو گا یہاں پر وکٹ نہیں گواتے اگر ریوو لیتے تو لیکن ریوو تو لیا نہیں اور وکٹ گوا دیا یہاں پر بھئیہ دیکھ تو لیتے ایمپیکٹ اور پیچنگ آؤٹسائیڈ لے گی نوٹ آؤٹ ہوتا ہے بھائیہ نوٹ آؤٹ ہوتا ہے یہاں پر مشٹیک ہو گئی اور ان سے پر کوئی بات نہیں اگرے بلے باز شنٹو سامنے ہیں ان کے میٹھنٹری مصطفہ بڑی ایک اندھواجی کرتے ہوئے اور ہی اس کا ایک اور مجاہرہ بیشی ہے سلور بن کے جال میں فسائز بانگلہ دیشی بلے باز کو اور دکھا دیئے پیویلین کی راہ مصطفہ کا بولا بول والا رہا ہے بھائیہ اس مقابلے کے اندر ابھی تک تو جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے ابھی شیخ نائر اگلے گہند باز جو کی ہے رائٹ آم آفیس پن بلکل سنین نارائن کا ایکشن کوپی کر رکھا ہے اور کٹ کرنا چاہتے تھے سیدھا جائے کے لگی اوپ سٹپ کے ٹاپ آف دے وکیٹ اور وکیٹ ملتا ہوا ہے یہاں بھائی اسی کے ساتھ میں ابھی شیخ نائر کو اور مصطفہ کو ایک اور جٹکا لگتا ہوا ہے یہاں پر ارون کو ارون کی ٹیم کو تھوڑا سمل کے کھیلنا ہوگا یہاں بھائیہ کولیپ کر گئی ہے جرہ سا چھے وکیٹ کوا دیوئی ہیں ابھی تک ستائیس رن ہے ابھی شیخ نائر ہے گیند باج یہ ٹاپ سپن ہونے والی ہے کیونکہ لو ریٹنگ کے گیند باج اور کچھ دن کے پاس اپشن ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ کیا ریویو نہیں ہو بھائی صاحب آؤٹ دے دیا ہے ایمپائر نے ریویو لینا چاہیے یہاں پر بھی ایمپیکٹ آؤٹسائیڈ آف ہوگا اور یہاں پر بھی ریویو نہیں لیا ہے دو ریویو کا موقع تھا دونوں بار نہیں لیا اور دونوں بار ہی بڑھلے باج یہاں پر بچ جاتے دو وکیٹ فالتو کے کھو دیئے یہاں پر ابھی شیخ نائر بھائی ہے یہاں پر تو اپنی چمک بھی کھیرتے ہوئے پھر سے ڈالی ہے ٹاپ سپن ٹاپ سپن نہیں بھائی ہے یہ تو کچھ ڈریفٹر اور ڈریفٹر کے جال میں فسایا ہے بڑھلے باج کو قدموں کا استعمال کر کے کھیلنا چاہتے تھے سیدھے اوفیس ٹم پہ جا کے لگی ہے گیند اور گلیا اکھڑ گئی ہے لائٹ ہے جگمہ دیگمہ ہو گئی ہے یعنی کی وگڑ مل گیا ہے ہاں پر مصطفہ کو ڈوین پیٹرسن آیا ہے بڑھلے باج جو کی بڑھلے باج نہیں گیند باج ہے اور ابھی شیخ نائر گیند باجی کرتے ہوئے یہ بھی کہ ڈریفٹر ہوگی بلکل ہوگی اور اس بار بھی بھئی ہے چوک موقع تھا یہاں پہ چھکا جڑنے کا لیکن اچھے سے کنیک نہیں کر پائے اور یہاں پہ وکٹ کے روپ میں کھانی آجا بہت نہ پڑے گا اور وکٹ لے بھی کون رہا ہے بھئی ابھی شیخ نائر تالیہ بستی رہنی چاہیے یہاں پہ مصطفہ کے لیے اس بات کے لیے تو کیا بھی شیخ نائر سے وکٹ نکلو آ رہے ہیں جہاں پر ہر کو ان کی دلائی کرنے دیکھتا ہے لگتا ہے آج دن نہیں ہے چلو آخری آور ہے کچھ کمال کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ آرون کھیلا ہے شورٹ اور دو رن کے لئے دوڑ پڑے ہیں آپ کے بند بند سے ساگر بننا پڑے گا ابھی سور میں تھوڑے سے سمان جنہ کی سورد اب تو پہنچنا ہی پڑے گا یورکر لیند انجلو میتھو جو گیندواز اور یہ گلچ چھوٹ کھیل بھی رہے ٹائمنگ اچھے سے کچھ خاص ہوئی نہیں فلٹر تھا تیس گچ کے گہرے کے اندر تینات میڈ آن میڈ آف پہ اور وکٹ ملتا ہوا یہاں پر مصطفہ خوریسی کے ساتھ میں چوویس رن پیس سمیٹھتی ہے پاری آرون کی آرون دیکھتے ہیں کیسے شروعات کرتے ہیں لا جواب شروعات کرتے ہیں یہاں پہ فلٹر تینات کر رہا تھا چھوٹی گیند کرنا چاہتے تھے اور چھوٹی گیند کے جال میں بسا لیا یہاں پہ اور اس شاندر گیندوازی کے بدول ہے تو وکٹ ملتا ہوا یہاں پر آرون کو اور اگلی گیند پر جڑ دیا ہے شاندر چوکا چھوٹی گیند تھی اس کو پہنچا دیا ہے پول کرتے ہوئے میدان کے باہر اگلی گیند فقر جمعان گیند باجی کا نکلے گیند باجی کیا بھائی بھلے باجی کا نکلے تیار ہے اور یہ دیکھئے ایسے پوری طرح سے گیند وہ آنے دے رہے ہیں اور اس پر پوری طرح سے چڑ کے لپک کے چڑ رہے ہیں چوکے چھکے کیا کنیکشن تھا بھئی یہ لا جواب تھوڑی سی ٹیکنک اچھی ہیں یہاں پہ فقر جمعان کی اسی کا فائدہ ملتا ہو اور اس بار بھی بھئی یہاں لیٹ کنیکٹ کیا ہے فیلڈر آگے تینات کر رکھے ہیں تو باؤنڈری مل جائے گی یہاں پہ لگو لگو یہ مقابلہ جیت چکے مصطفیٰ لیکن سنگرس کر رہا ہے حرون تو اس کے لئے ان کی بھی بھئیہ تعریف تو بنتی ہے اسی بھی جڑا ہے ایک اور چوکا فقر جمعان نے بری طرح سے تیس نیس کر دیا ہے نیستہ نابود کر دیا ہے سارے منصوبوں کو اب چاہیے صرف جیت کے لئے پانچ رن نہیں بھئی چھے رن چاہیے مطلب آپ چارکتہ شرش مات رہ گئی ہے تیجل اسلام کریں گے اس بار گیند بھا جی اور ڈالی ہے یہاں پھر آفیس بن گیند مطیعہ ملی درن کا ایک سن کے ساتھ میں اور جڑ دی آئیس گیند گو چوکے کے لئے ایک گلانٹ شورٹ کیا لیتے ہوئے لا جواب گلانٹ شورٹ دور اور نور چاہیے جیتنے کے لئے جلدی سے میں اس کتم ہو بھائیا جو کہ مجھے نظر آ رائیس گیند پہ ہو جائے گا تیجل اسلام اگلی گیند ڈالنے کے لئے تیار اور یہاں پھر ڈالنے کے لئے بھائی ہیلیکوپٹر گھمائے ہے اور ون پاؤنس انٹو دے فینز لینڈ ہوتا ہوا درس کو بھی ٹو باؤنس کے ساتھ میں ٹری باؤنس کے ساتھ میں گراؤنڈ کے بارے جاتا ہوا ہی ہیلیکوپٹر شورٹ اور اسی کے ساتھ میں جیت درس کر لی ہے یہاں پر مصطفہ نے تو مصطفہ کو اس جیت پر آرون کو بھائیا بیٹر لکھ نیکس ٹائم کہہ سکتے ہیں اگلے میچ میں اور اچھا پریاس کریں اور واپسی کی کوشش کریں اچھا کھیلیں یہ تھا اپنا میچ نمبر تھری کیسا لگا اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ووکس میں لکھ دیجئے تو ملتے ہیں اگلے مقابلے کے ساتھ میں اگلے میچ کے ساتھ میں ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اگلے مقابلے کے ساتھ میں اگلے میچ کے ساتھ میں جب تک لئے ٹیک کیر بائے بائے دھنیواد